اس کو کلر دے لینا ہے کلر جو ہے آپ صحیح طریقے سے اس کو ڈار کر لیے گا یہ ریڈی ہو چکی ہے ہماری ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے اس کی بہت ہی پیاری لوگ نکل گا رہی ہے اسلام علیکم میں ہوں شیفی برارانہ آج نیو ریسپ لے کر آؤں میں آپ کے لئے شامی کباب اس کے لئے آپ نے دال ایک اپ لے لینا ہے اس کو بگو دینا ہے جتنا بگ جائے گی اتنا ہی بہتر ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے میٹ کٹنگ کر لینا ہے میٹ جو ہے آپ ہم ادھر بیف کا یوز کر رہے ہیں لیکن آپ اس میں چکن کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں مٹن بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا کچھ اور بھی بیف ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر بیف تو کوشش کریں کہ آپ بیف بولنس ہی لے کے آئیں دکان سے تو اس کو سلائس کٹنگ کر لینا ہے آپ نے سلائس کٹنگ یہاں آپ دکان سے بھی کروا سکتے ہیں تو خود کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ آپ اپنے حساب سے کریں گے تاکہ جلدی گال جائے اس کو ہم اتنا بری بری اس لئے کاٹ رہے ہیں تاکہ یہ ہم نے ڈال کے اندر ہی گلانا ہے اور جس ٹمپریچر پر دال گال جائے اس ٹمپریچر پر یہ بھی ہو جائے ساتھ ہی تو یہ کٹنگ ہوگی ہماری بیف کی تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو واش کر لینا اچھے سے یہ انلیچی یہ ہوگی ہماری تو اس کے ساتھ ہی آپ نے ڈال جو بگوئی ہوئی تھی وہ لے لینے ہیں اس کے ساتھ ہی بیف ڈال دینے ہیں آپ نے اور اس کے اندر ڈال دینے ہیں پانی پانی جو ہے وہ آپ نے سیدری کے اندازے سے ڈال لیں تاکہ پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور ڈال بھی پک جائے بی بھی پک جائے ساتھ ہی تو ہم نے ایک کپ تھا ڈال اور اس کے اندر چھے کپ پانی ڈال دی ہے تو ساتھ ہی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے گرین چھلی کٹ لینی ہے آپ نے گرین چھلی ہم نے چوب کرنی ہے اگر گرین چھلی آپ کے پاس ویلیابل نہیں ہے تو آپ کیلی ریڈ چھلی یا پھر گڑا میرچ بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ سپائسیز آپ کے بن جائیں اگر گرین چھلی ہے تو پھر تو بہت بیسٹ ہے تو گرین چھلی آپ لے لیں اس کو چوب کٹنگ کر لیں صحیح طریقے سے یہ کٹنگ ہوگی ہماری سلائس کٹنگ اس کے ساتھ ہی ہم اس کو چوب کر لیں گے اب یہ ہوگا چھلی ہماری چوب یہ ہوگی چوب تو اس کے ساتھ ہی سبت دنیا کر لینا ہے ہم نے وہ بھی بری بری کرنا ہے آپ نے اس کو کرتے ہیں ہم سائیڈ پار اور اس کے ساتھ ہی ہم سبت دنیا کر لیتے ہیں اچھا ہم کیلہ دنیا ہی ڈا رہے ہیں اس کے اندر اور گرین چھلی آپ کے پاس پدینہ ویلی ایبل ہے تو آپ پدینہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا شاید تو پدینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ ہماری ہوگی تو ساتھ ہی سیٹی کا ٹائم آپ نے نوٹ کر لینا سیٹی کا ٹائم جو ہوگا وہ آپ نے پندرہ منٹ یا پھر بارہ منٹ ہی لگانا ہے اتنے ٹائم کے اندر یہ ہو جائے گا ہمارا اس طرح کا کچھ جب دال ہماری اس طرح کی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ڈرائی کر لینے ادھر ہی آنی بلکل نہ نظر آنا چاہیے اس کے اندر آپ نے چیک کر لینے ہیں دال اور بیپ تو اس کے بعد آپ نے اس کو سیٹری کے سر ڈرائی کر دینے نیچے آنچ تھوڑا فلم زیادہ کر کے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ڈرائی کر لی ہے اب نکال لینا ہے اس کو جس برطن میں ہم نے دنیا ڈال دیا اور گرین چیلی اس کے اندر ہی آپ نے ڈال دینی ہے تو اس کو آپ نے مکسنگ کر لینی ہے صحیح طریقے سے اور ڈال جو ہے اس کو صحیح طریقے سے بری کر دینے آپ نے کسی چیز کی مدد سے گار لیں یا پھر اس کو تھنڈا کر کے آپ اپنے ہینڈ سے گار سکتے ہیں ہم گرم گرم کی کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ ہے اس کو میش کرنے کے لیے میشر تو ہم اس کے ساتھ ہی میش کرنے کے لیے اس کو صحیح طریقے سے مکس کر لیں اچھا اس کے اندر آپ نے مصالے اڈر کرنے ہیں اس کو میش کر لیں تھوڑا سا اس کے اندر مصالے اڈر کرنے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ ریا ہے تو آپ اس کو لائک کمنٹ سبکرائب کریں تاکہ آپ کے لئے اور اس طرح کی ریسپیز لے کے میں آتا رہوں اچھا جی دال ہماری ریڈی ہو چلے تو اس کے اندر ہم سالے آپ ایڈ کر دیں گے پہلے ڈالیں گے ہم نمت نمک جو ہے وہ آمن ڈال لیے ہیں دیر ٹی سپون آپ نے نمک ڈال لیے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا پھر ڈال لیے ہیں آپ کو جتنا اچھا لگتا ہے آپ اتنا ہی ڈالیں اگر کم کھانا چاہتے ہیں آپ تو پھر کم ہی ڈال لیے گا اس کے ساتھ ہی ہم ریڈ شلی پولر اس کے اندر ڈال لیے ہیں اچھے ہی ہم نے ڈال لیے ہیں اس کو ہم نے ڈال لینا ہے صحیح طریقے سے دیکھیں ما شاء اللہ کتنی اچھے طریقے سے مہش ہو چکی ہے یہ اور اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی نکل کر آیا ہے تو بیف بھی بلکل اس کے اندر ریشہ ریشہ ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے بلیک پیپر بلیک پیپر خوان ٹی سپون آپ ڈال لیے گا اس کے اندر تو اس کو مکس کر لینا ہم نے صحیح طریقے سے تو اس کو جیسے ہی مکس ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے تو اس کو آپ نے تھنڈا کر لینا ہے اگر آپ کو ایمرجنسی چاہیے تو پھر آپ اس کو کسی اوپن برطن میں ڈال کے صحیح طریقے سے تھنڈا کر لیں یا پھر اس کو فریج کی مدد میں لے لیں فریج میں ڈال کے تھنڈا کر لیں اس کے ساتھ ہی آپ نے دو ایگ لینا ہے وہ آپ نے ان کو صحیح طریقے سے توڑ لینا ہے پھینٹ لینا ہے اور ایگ جو ہے آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے ہم نے پھینٹ لینا ہے کسی چمچے کی مدد سے یا پھر اور مکسر کی مدد سے تاکہ اس کی صحیح طریقے سے لیکور فور میں آ جائے تو یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے صحیح طریقے سے مکس ہو گیا اب تو اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ اپنی اگلی پریپنگ شو کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہو چکا ہے بلکل ریڈی تو اس کو ہم کاردنگ سائٹ پر اب بنا لیں گے جو شامی کباب بنانے ہم ان کو صحیح طریقے سے شیو دیں گے اچھے پہلے اس کو ہم نے گول کر لینا ہے صحیح طریقے سے اس کی بول بنا لینی ہے بولے بنا کے اس کو رکھ دیں آپ اگر چاہتے ہیں آپ ٹریکٹ بنانی تو پھر آپ صحیح ٹکی بھی اس کی بنا سکتے ہیں شامی کباب جو ہے آپ وہ بھی ریکٹ بنا سکتے ہیں لیکن جو سان طریقہ وہ یہی ہے پہلے آپ بول بنا لیں اس کی اور بول بنا کے پھر آپ اس کو پریس کر کر اس کی جو ہے شامی کباب بنا سکتے ہیں سانی سے تو ہم یہ دیکھیں بول بنا کے رکھ لی ہے تو اچھا اچھا ہم ساری بولیں ریڈی کر لیں گے اس کے بعد اس کو پریس کر رہے گے صحیح طریقے سے شامی کباب بنا سکتے ہیں اس کو اس طرح بنانے سے پہلے آپ ہاتھوں کو ایک بار آئل بھی لگا لیں اس کے ساتھ آپ کے حالتوں کے ساتھ یہ چپکے گا نہیں تو آپ پہل لگا لیں تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی آپ اس طرح سے اس کو شیپ دیتے جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہماری شامی کباب کی شیپ نکل کر آگئی ہے تو آپ اس کو جو ہے آپ اس کا سائز جو ہے وہ بڑا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کہا سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے نا جو سٹینڈر سائز ہے وہ یہی ہے اس کا اور اس سائز میں ہی ہم اس کو بنائیں گے تو یہ ہماری ٹکٹ ریڈی ہو چکی ہے اب آپ نے ایک دوا لے لینا ہے اس کے اندر آئل ڈال لیں دوا جو ہے کوئی بھی آپ لے ساکتے ہیں یا پھر نون سٹیک پین لے لیں آپ نون سٹیک پین کی اندر بہت زبدست سے اس کی لوگ بان جاتی ہے لیکن جو تاوے کے اوپر جو مزہ ہے بنانے کا وہ ایک الگ ہی مزہ ہے اس کا تو اس طرح سے آپ نے صحیح طریقے سے انڈے کی کوڈنگ کر کر اس کو پھر آپ نے آہستہ سے رکھ دینا ہے فائل کے اندر تو ان کو بلکل ادھر بہت ہی اختیار سے آپ نے پکانا ہے یہی مین اس کی مونوپولی ہے تو بلکل اختیار سے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ سپکا لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کذنی پیاری لوگ نکل گھر آ رہی ہے اس کو آہستہ آہستہ سے ہم نے سائیڈ اس کی چینڈ کر لینا ہے بلکل آہستہ سے یہ ہوگی ہماری اس کو کلر دے لینا ہے ہم نے کلر جو ہے آپ صحیح طریقے سے اس کو ڈار کر لیے گا یہ ریڈی ہو چکی ہے ہماری ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے اس کی بہت ہی پیاری لوگ نکل گھر آ رہی ہے موسیقی